آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی اچھے باولپور سے ریلیٹڈ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا کہ یہاں پہ انویسٹرز کے لیے کون سی آپشنز اویلیبل ہیں اور جن کا پرپر ریزیڈنشل ہے تو ان کے لیے یہاں پہ کون سے بلوگ میں پوزیشن والے پلوٹ اویلیبل ہیں اور انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ کون سی ڈیل اویلیبل ہے ڈیٹیلز جانے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم اس میں جواب محمود جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ریزیڈنشل اور کمرشل سیکٹر کے حوالے سے انفرمیشن پرویٹ کی جاتی ہے ٹائٹینیم گروپ ڈی اچھے آل اوہ پاکستان ڈیل کرتے ہیں جن میں ڈی اچھے اسلام آباد لاہور گجرہ والا ملتان کوئٹا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ڈی اچھے باورپور سے ریلیٹیڈ ہے یہاں پہ انویسٹرز کے لیے کونسی آپشن اویلیبل ہے اور جن کا پرپر ریزیڈنشل ہے جو سب سے پہلے میں آپ کو ڈی اچھے باورپور کی لوکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ یزمان روڈ ائر پر روڈ پر لوکیٹیڈ ہے اور یہاں پہ جو پوزیشن والے پلوٹ ہے ان میں اے بی سی بلوک آ جاتے ہیں یہاں پہ پلوٹ کی کٹنگ کے بارے میں بات کی جائے تو دس مرلہ ایک کنال کے پلوٹ کی کٹیگری اویلیبل ہے جن میں پوزیشن ابل پلوٹ ہے دس مرلہ پلوٹ کی جو پرائز ہے وہ 30 لیک سے لے کر 45 لیک پلس منس میں ہے اور ون کنال کی جو پلوٹ کی پرائز ہے وہ 55 لیک سے لے کر 60 لیک پلس منس میں مل جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈی اچھے ایک برینڈ ہے اور باورپور کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کرتے تھے یا ہلاہور کی اثنک سوسیٹیزز میں انویسٹمنٹ کرتے تھے deba bailool پور میں ابھی تک ایسی کوئی اثنک سوسیٹیزز نہیں کی کی کہ جہاں پہ انویسٹریز ہیں آئی باہاب inici کت کے باہب آ وہل پور کے انویسٹمنٹ کر سکے ڈی اچھے واحد ایک 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 سوسیٹی ہے ایسٹینٹک سوسیٹی ہے جہاں پہ باہب آOR کے انویسٹرز بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جن کا پرپر ریزیڈنشیل ہے ان کی خواہش ہے کہ ہم ڈی ایچے میں اپنا گھر بنائیں اپنا پلوڈ لے تاکہ وہ سیف اور سیکیور اپنے آپ کو فیل کر سکے ڈی ایچے باوالپور میں انویسٹرز کے لیے جو بہت اچھی آپشن یہاں پر اوپشن ہے جن کا پرپس جو ہے انویسمنٹ ہے اور لو بجٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایفی ڈیویٹ فائل آ جاتی ہیں جن میں دس مرلہ کی جو ایفی ڈیویٹ فائل ہے وہ ٹوینٹی ایڈ لے کے پلس منس میں مل جاتی ہے اور ایک کنال کی جو ایفی ڈیویٹ فائل ہے وہ ٹوٹی فائل لے کے پلس منس میں مل جاتی ہے یہ لو بجٹ میں رہتے ہوئے جو انویسٹر حضرات ہے جن کے پر لائک ہولڈنگ پاور ہے جو اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور وہ شورٹ ٹام میں جو اچھا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ایفی ڈ ڈیویٹ فائل پور کی ڈیویلپنٹ کے بارے میں بات کیجئے تو یہاں پہ ڈیویلپنٹ کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ایمنٹی اس کے بارے میں بات کرنے تو روڈ سکول کی بیلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد بن چکی ہے جو کہ فلی فنکشنل ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پارک بنیا گیا ہے دو ہزار بائس میں ڈیویٹ فائل پور نے ایک نیو ڈیل لانچ کی تھی جو کہ ریزیڈنشل پل پلوٹ کی ڈیل تھی تین سال کا پیمنٹ پلین دیا گیا تھا جن میں پانچ ملہ دس ملہ کے ریزیڈنشل پلوٹ کی کٹیگری دی گئی تھی اگر آپ یہاں پہ کمرشل پلوٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ ڈی اچھے باوالپور میں کمرشل پلوٹ کی بہت ہی اچھی آپشنز آب لیبل ہیں جن میں آپ کیش پہ بھی پلوٹ بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انسٹالمنٹ پہ بھی جو ہے پلوٹ بائی کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ کمرشل پلو پلوٹ کی ایفی ڈیویٹ فائل لینا چاہتے ہیں جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے یہاں پہ کمرشل میں ایفی ڈیویٹ فائل بھی اویلیبل ہیں ڈی اچھے باوالپور میں آن گراؤنڈ ویلاز بھی اویلیبل ہیں جن میں چھے مرلہ نو مرلہ بارہ مرلہ کے ریڈی ٹو موگ گار اویلیبل ہیں جن کا پرپر ریزیڈنشل ہے جو برینڈ نیو گار موجود ہیں اگر آپ بی اچھے باوالپور میں سیلنگ بائنگ کے حوالے سے انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں فور آورسیز کلائنٹس مجھ سے واتس اپ اور ایمو پر بھی کونٹیک کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ